یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابین استعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبیہم بحسان علیہ و مدین اما بعد فاؤد باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه كل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجوركم يوم القیامة فمن زحزیح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور حضر نگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزق کے حالات کے سلسلہ وار دروس کے تعلق سے ہم نے گدشتہ دو دروس میں یہ معلوم کیے کہ موت کی حقیقت کیا ہے اور سکرات الموت کیا ہے اس کے علامتیں کیا ہیں حضرین موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ موت سے ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور سکون سے جینے کے بجائے زیادہ اہم ہے سکون سے مرنا سکون و اتمنان سے جینے سے بڑھ کے ہیں اہم ہے کہ سکون سے آدمی وفات پائیں خاتمہ بالخیر ہو اسی لئے پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کسرس سے یاد کرنے کو کہا اور بہت پیاری بہترین ایک حدیث ہے جس کو کہ ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے سوال کیا گیا اگل مؤمنین افضل مومنوں میں افضل کون ہیں تو آپ نے فرمایا احسنہم خلقا ایمان کے بعد جس کے اخلاق و کردار اچھے ہیں وہ مومن سب سے اچھے ہیں قال فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكِّيَسْ اے اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے چالاک کون ہیں اقل مند کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرَا جو موت کو کسرس سے یاد کرتا ہے وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ استِعْدَادَا اور اس کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے تو موت کو ہمیں یاد کر کے اچھی موت کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے اور جیسے کہ ہم نے معلوم کیے کہ نیند کو موت سے تشبیح دی گئی نیند کو چھوٹی موت کہا گیا تو جس طرح سے ہم بستر کو اچھے سے اچھا تیار کر کے وہاں پہنچتے ہیں اس کے لیے کام دھام کاروبار سب کو چھوڑ چھاڑ کے بستر میں جاتے ہیں ایسے ہی ہمیشہ کی نیند کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہاری موت نہ آئے مگر تم مسلمان بن کے تیار رہو موت کب آئے گی پتا نہیں کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو کسی بھی وقت ہر وقت مسلمان اور مومن بن کے تیار رہو حضرین اگرامی سکون سے اچھی موت آئے تو اچھی موت کی علامتیں کیا کیا ہیں آج ہم یہ معلوم کریں گے کہ اچھی موت کی علامات کیا کیا ہیں خاتمہ بالخیر کی علامتیں کیا ہیں جیسے کہ ہم نے کل بات یہاں پر ختم کی یہ تھے کہ موت کے وقت میں فرشتے بھی آتے ہیں شیاطین بھی آتے ہیں دونوں کی حاضری ہوتی ہے اسی لیے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاطین سے پناہ مانگنے کے لیے کہا اور خصوصی طور پر موت کے وقت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ زندگی بھر موت کے وقت شیطان مردود کے فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے خصوصی طور پر خصوصی طور پر یہ دعا اس کا احتمام ہونا چاہیے اس کو امام ابودعود نے ذکر کیا ہے کتاب الوطر میں حدیث نمبر ایک ہزار پانس سو باون ہے حدیث نمبر ایک ہزار پانس سو باون یعنی وان فائی فائی ٹو ہے اور امام نسائین میں ذکر کی ہے اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر کی ہے اور روایت صحیح شکال بانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہم انعود بکا من الحدمی اے اللہ تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں میں ملبے میں پھس کے وفات نہ پا جاؤں وعود بکا من التردی اور میں پناہ چاہتا ہوں کہیں اوپر سے گر کے میں وفات نہ پا جاؤں وعود بکا من الغرقی اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ دوب کے مرنا چاہوں والحرقی جل کے نہ مر جاؤں والحرمی اور اسی طرح سے اللہ تعالی میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ ایک دم کھوسٹ بڑا ہو جائیں یعنی اتنا بڑا جس کو ارزل عمر کہا جاتا ہے کہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائیں اللہ تو اس سے مجھے محفوظ رکھ اور خصوصی طور پر یہ جملہ وعود بکا ان یتخبتنی الشیطان عند الموت اللہ تعالی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت میں مجھے کہیں اچک نہ لے خبتی نہ بنا دے اور اپنا شکار نہ بنا لے اللہ تو مجھے بچا لینا میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں تو یہ دعا کسرت سے پڑھا کریں اللہم انی اعود بکا ان یتخبتنی الشیطان عند الموت یا کم سے کم اتنا کہیں وعود بکا ان یتخبتنی الشیطان عند الموت کسرت سے یہ دعا پڑھا کریں اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنون کے جو صاف ہیں شیطان کی حاضری سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کیونکہ شیطان کہیں آخری وقت میں ہمیں اچک نہ لے اور آخری وقت میں ہم شیطان سے بچ گئے اور فرشتوں کی بشارت کے ہم حقدار ہو گئے تو یاد رکھیں اچھی موت کی یہ علامت ہے اور یہ اچھی بات ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت کی علامتیں جو بتائی ہیں ان میں سے ایک پیاری حدیث ہیں ایک پیاری حدیث ہیں اور وہ ہیں حضرت عمر اور جامعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ الگ عمر ہیں وہ کہتا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قبل موتی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے خیر چاہتا ہے تو موت سے پہلے اللہ اس کو استعمال کر لیتا ہے اللہ اس کو یوز کر لیتا ہے کیا مطلب ہے صحابی رسول نے خود سوال کیا کہ اللہ کے رسول وَمَسْتَعْمَلَهُ یہ اللہ کا استعمال کرنا اللہ کا یوز کرنا کیا ہے کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَهْدِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِ ثُمَّ يَقْبِدُوهُ عَلَى ذَلِكِ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے موت سے پہلے اللہ اس سے نیک کام لے لیتا ہے اور نیکیوں کی حالت میں ہی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرتا ہے اس کو امام احمد دن حنبل نے روایت کیا ہے اور سند بلکل صحیح ہے حضرت نگرامی حسنِ موت یا حسنِ خاتمہ کی چند اور علامتیں یہ ہیں کہ انسان کو موت کے وقت میں وفات کے وقت میں کلیمہ نصیب ہو جائیں کلیمہ نصیب ہو جائیں تو گویا کہ یہ بھی حسنِ موت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ کلیمہ نصیب ہو جائیں پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن کَانَ آخِرُكَ لَا مِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ جس کا آخری کلیمہ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وہ جنت میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ اچھی موت کی علامت ہے اچھی موت کی علامت ہے پھر آگے جتنی علامتیں میں بتانے جا رہا ہوں ان سب کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بنیاد یاد رکھی وہ بنیاد ہے کہ زندگی بھر انسان جو مر رہا ہے ان علامتوں کے ساتھ ساتھ مرنے سے پہلے وہ زندگی بھر توحید پرست تھا صحیح ایمان اور عقیدہ والا تھا شرک اور کفر والا نہیں تھا بدات و خرافات انجام دینے والا نہیں تھا تو اب آگے ان چیزوں کا فائدہ ہوگا آدمی ساری زندگی کفر میں گزارا ہے شرک میں گزارا ہے تو اب ان چیزوں سے اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے ان میں سے پہلی چیز کیا ہے وفات کے وقت میں پیشانی پر پسینہ نمودر ہونا وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ نمودر ہونا وفات کے وقت کے وفات کے بعد کہ پیشانی پر پسینہ آئے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت المؤمن بأرق الجبین مؤمن کی موت اور وفات جو ہوتی ہے یہ اس کی پیشانی پسینے کے ساتھ تو پیشانی پر پسینہ آنا یہ موت مومن آنا موت کی علامت ہے اور یہ ساری روایتیں صحیح ہیں آثنٹک روایتیں ہیں اسی طرح سے ایک اور علامت جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو جائے کوئی انسان جمعہ کی رات یعنی جمعہ رات ختم ہو کے جمعہ رات کے روز مغرب کے بعد جمعہ سے لے کر جمعہ یا جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک یعنی جمعہ رات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک اس بیچ میں تو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں جو وفات پایا ہیں یا اچھی علامت ہے شرط ہے کہ توحید پرست تھا کوئی کافر بھی ایسے مر سکتا ہے نا ان دنوں میں تو اس کے لیے شرط میں نے شروع میں بتائی ہے تو یاد رکھیں کیونکہ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ آمال کی فضیلت پانے کے لیے عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے تب ہی جا کر آمال کی فضیلت اس کو ملے گی اور نہ نہیں ملے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا مَا مِن مُسْلِمْ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَوْ لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ اگر کوئی مسلمان مَا مِن مُسْلِمْ صحیح مسلمان صحیح عقیدے والا اگر کوئی مسلم مومن جمعہ کی رات یا جمعہ کی دن وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا ترمیزی کی روایت ہے اور ترمیزی کی شرعہ لکھنے والے تحفت الاحوزی کے مصنف محدث عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ فتنہ سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے اس کو عذاب قبر سے اور قبر کے سوالات سے محفوظ رکھے گا قبر میں اس کے اس دن سوالات نہیں ہوں گے اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہیں پھر اسی طرح سے ایک اور اچھی موت کی علامتوں میں سے کہ میدان قتال میں شہادت کے موت حاصل کریں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے اور شہید کو اللہ تعالیٰ جنت میں روزی روٹی بھی دیتا ہے اور پرندوں کی شکل میں وہ قندلوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں بڑی فضیلت اس کی آئی ہوئی ہے اسی طرح سے اللہ کے راستے میں نیک کام کرتا ہوا انسان مر گیا نماز کے لیے آیا تھا اسی میں اس کا انتقال ہو گیا حج کے لیے گیا تھا اسی میں انتقال ہو گیا عمرے کے لیے گیا تھا اس میں انتقال ہو گیا کہیں دینی پروگرام میں شرکت کی لیے گیا تھا انتقال ہو گیا کسی بھی نیکی کے درمیان روزی کے حالت میں تھا انتقال ہو گیا اچھا کام کرتے ہوئی اچھے راستے میں اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اچھی موت ہے اللہ تعالیٰ نے سورة النساء کی آیت نمبر سو میں فرمایا وَمَا يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو اپنے گھر سے اللہ اس کے رسول کے خاطر نکل گیا ثُمَّ اِدْرِكُهُ الْمَوْتِ اور موت اس کو آگھیر لی ہے فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اس کا عجر اللہ پر ثابت ہو چکا ہے اسی طرح سے انسان موت سے پہلے بیمار ہو موت سے پہلے بیمار ہو دیکھئے سکرات الموت کی حکمتیں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ سکرات العلم کی حکمتیں کیا ہیں تو اگر آج وقت کافی ہوتا انشاءاللہ میں بیان کروں گا نئی تو انشاءاللہ سکرات الموت کی حکمتیں یعنی موت کے وقت میں مومن کو کیوں تکلیف ہوتی ہے نبی کو بھی تکلیف ہوئی کیوں بھائی جس کی حکمتیں کیا ہیں یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ اس کے لئے مستقل آپ کو بتاؤں گا ارز کروں گا تو آدمی وفاق سے پہلے کچھ بیماریوں میں مبتلا ہو مومن ہے تو اچھی بات ہے وہ اچھی علامت ہے خاص طور سے تاعون کی بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاعون شہادت لکل مسلم تاعون ہر مسلمان کے لئے شہادت کی موت ہے تاعون کی بیماری میں کوئی وفات پا گیا اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے ہر وہ بیماری جو مہاماری کی شکل اختیار کر لے جو ایک جس کو کرونیکل ڈیزیز کی شکل اختیار کر لے مہاماری ہے وہ اور جس کو یہ اعلان کیا جائے کہ یہ مہاماری ہے جیسے پچھلے دنوں میں کرونا کی بات تھی کرونا تھی تو اس میں اگر جو مومن وفات پایا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے وہ شہادت کے موت پائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو ایسے ہی تاعون اور کسی بھی مہاماری میں کوئی وفات پایا ہے تو اس کے لئے شہادت کی موت ہے اور اچھے موت کی علامت ہے اسی طرح سے پیٹ کی بیماری میں جو وفات پایا پانی میں ڈوب کے مر گیا ملبے میں پھس کے دب کے انتقال کر گیا اور اسی میں حال علمی نے ایکسیڈنٹ کو بھی لیا ہے کہ وہ تو صحیح ڈرائیونگ کر رہا تھا غلط ڈرائیونگ کر کے اگر وہ ایکسیڈنٹ کر لیا تو نہیں ہے صحیح ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے اسی طرح سے جل کے وفات پا گیا ہے عورت حالتِ نفاس میں یعنی بچے کی ولادت کے دوران یا ولادت کے بعد جب تک بلیڈنگ جاری ہو ان ایام میں اگر عورت کے انتقال ہوتا ہے یا جس کو فالج کی بیماری ہے لقوہ مار دیا ہے اور وہ ایمان کے ساتھ نیک عامال کے ساتھ رہا ہے تو یاد رکھی ایسے آدمی کی موت اچھی موت ہے ان سب کے لئے دلیل ان سب کے لئے دلیل ہے شیخ الوانی کی کتاب احکام الجنائس اس میں شیخ نے ان ساری باتوں کو اوپر گزرے ہوئی باتوں کو بھی ذکر کیا ہے نسائی موتتہ کی روایت ہے پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا ہے جو کہ حدیث میں ساری وضاعت کے ساتھ کہ ان باتوں کو جتنی باتیں بیان کی گئی ہے ان سب کو شہادت کے موت قرار دیا گیا شہادت کے موت قرار دیا گیا ان سب کو جو جو باتیں بیان ہوئی ہیں یعنی پیٹ کی بیماری میں وفات پایا ملوے میں پھس کے پیٹ میں جو بھی ہو پیٹ کی کسی بھی بیماری اسی طرح سے ملوے میں پھس کے ڈوب کے یا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا جل کے مارا گیا عورتیں نفاس کے حالات میں وفات پا گئی ہے فالج کی بیماری وفات پا گیا ہے تو یہ سب شہادت کے موت حدیث میں سب کو شہادت کے موت کہا گیا ہے اسی طرح سے سل کی بیماری سل کا مطلب ہوتا ہے ٹی بی ٹی بی کی بیماری میں کوئی مارا گیا اور مومد تھا مسلمان تھا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اچھی موت کی علامت ہے شہادت کی بات ہے پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل و شہادہ یعنی ٹی بی کی بیماری میں کوئی وفات پایا ہے یہ بھی شہادت کی موت ہے اسی طرح سے انسان اپنی جان مال عزت و عبر و اہل و عیال مال کے ڈیفنس میں مارا گیا اپنی جان مال عزت و عبرو دین و ایمان اہل و عیال کے ڈیفنس میں حفاظت میں مارا گیا تو اچھی موت کی بات ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو شہید قرار دیا ہے نبی نے فرمایا جو مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے اور اسی طرح سے کہا جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے جو اپنے جان کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو دین کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر مار دیا ہے تو یاد رکھو وہ شہید ہے وہ شہید ہے انشاءاللہ کیونکہ اس کے دین و ایمان کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے اسی طرح سے اسلامی حکومتوں کے جو بارڈرز ہیں اس کے پہرہ دیتے ہوئی بارڈروں کی سیکوریٹی کرتے ہوئی اگر وفات پا گیا ہے اور اسی طرح سے جنگ کے میدان میں مجاہدین کی حفاظت میں اور سیکوریٹی میں اس کی حفاظت کرتے ہوئی ہے دیکھ بھالی کرتے ہوئی ہے مارا گیا تو اس کے لیے بھی شہادت کی موت ہے اور بہت اچھی عمل ہے نبی نے فرمایا ربات و یوم و لیلہ خیر و من سیامی شہر و قیامی ایک مہینے کے روزہ ایک دن یا ایک رات اسے مسلمان مسلم حکومت کے بارڈر کے سیکوریٹی کر لو اگر وفات پا جائے اس کا عمل کا سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک جو جو نیک عمل کرتا تھا وہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ دکانا یعملوہ جو عمل کرتا تھا وہ اجری علیہ رزقوہ اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور رزق کیسے ہیں یعنی وہ تو چلا گیا جنت میں اللہ دے گا اور اس کے جو پسماندہ گان ہے اللہ ان کو روزہ روٹی دے گا اللہ اکبر پسماندہ گان کو اللہ تعالی روزہ روٹی دے گا اس لئے نبی نے فرمایا کہ انتم ترزقونا بی ذلال سیوفکم تمہیں روزہ روٹی دیا جائے گا تلواروں کے سائے میں تلواروں کے سائے میں روزہ روٹی حاصل کرنا ہے اسی طرح سے نبی نے فرمایا وَأَمِنَ الْفَتَّانِ یا فِتَّانِ مختلف طرح کے فتنوں سے اس کو محفوظ کر لیا جائے گا قبر کے فتنے موت کے فتنے جہنم کے فتنے سے اس کو محفوظ کر لیا جائے گا اسی طرح سے انسان کی وفات اگر مدینے میں ہوئی ہے تو مکہ مدینے کی وفات بھی اچھی موت کی علامت ہے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ آدمی مومن سے یہ عقیدے والا ہے اور اس کی وفات ہوئی ہے قیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا مدینہ ان کے لئے خیر ہیں بھی کہا کہ جس کی وفات مدینے میں ہوئی ہے اور تو او میری سفارش کا حقدار ہوگا قیامت کے روز اس لئے حضرت عمر عضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں شہید بھی ہوں اور مدینے میں مروں صحابہ اگرام کہتے تھے یہ تو آٹھ دعا ہے کیوں آپ کو اگر شہادت چاہیے مدینے سے باہر جانا پڑے گا کیونکہ مسلم ملک میں تو شہادت نہیں اور باہر جا کے شہادت چاہیے باہر جائیں گے تو مدینے کی موت نہیں تو مرنے کا مانگنا میرا کام ہے دینے والا اللہ ہے اللہ اکبر مدینہ نہیں مسجد نبوی میں موت اور ایک کافر کے ہاتھ سے ابو لولو فیروس کے ہاتھ سے کافر کے ہاتھ سے مر گئے اے اعفات پا گئے تو شہید ہیں اور مدینے میں مسجد نبوی میں چھرہ گھوپ دیا گئے اللہ اکبر دیکھو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو توقل کے ساتھ مانگو اللہ تعالیٰ دے گا اور اسی طرح سے آخری بات اور بھی باتیں ہیں لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں آخری بات یہ ہے کہ لوگوں کا میت کی تعریف کرنا موت کے بعد اگر زندہ لوگ اس کی تعریف کریں تو سمجھ لیجیے وہ انسان کے اچھی موت ہوئی ہے اور اگر مرنے کے بعد لوگ پیچھے کہیں کہ بلا پاک ہوئی ہے تو یاد رکھئے کب کہے گا جب زندگی پر اس کے سلوک اچھے نہ ہو ایسا کر جاؤ کہ لوگ یاد کریں یہی اصل ہے انسان چلا جائے گا اس کے سلوک اس کے نیکیہ یہ سب رہ جاتی ہے اور میت کے پاس جب آ کر کوئی انسان مومن اس کی اچھی تعریف کرتے ہیں تو فرشتے کہتے وجبت اللہ ان کی تعریف کو قبول کر لے جنت اس کے لئے واجب کر دیں اور اگر اس کی برائی بیان کرتے ہیں وہ بھی کہتے وجبت یاد رکھیں اس وقت دعا بددعا دل سے نکلتی ہے یہ خود بخود ہونے والی بات نہیں ہے اسی لئے نبی نے فرمایا سامنے سے جناجہ جا رہا تھا کہ مستریحن و مستراحن یا تو آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دے کے جا رہا ہے اگر اچھا انسان آرام کرنے جا رہا ہے برا انسان آرام دے کے جا رہا ہے یہ اچھی موت کے سب علامتیں ہیں یعنی انسان کا خاتمہ نیکی اور نیکی کے حالت میں اس سے پہلے وہ ایک مہنہ پہلے دس مہنہ پہلے چند آیام پہنے نیکی کا کام کیا ہے تو اچھی موت کی علامت ہے دعا کیجی رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میرا کی امان و مان کے ساتھ رکھیں خاتمہ بالخیر فرمائیں آمین سبحانہ اللہ بے حمدکا شہدو اللہ الہ اللہ انتا استقفر قطب علیکو صلی اللہ نبی محمد